مملکت کی جانب سے چھکی تاریخ الیکشن کے لیے تجویز کی گئی ہے اور یہ این وہ دن ہوگا جس کے ایک دن بعد نوے دن کی جو لیمٹ ہے جو آئین میں درج ہے وہ مکمل ہونے جاری ہے اسمبلی کی تعلیل کے بعد اور اب اس پر مختلف سیاسی جماعتیں کس ردعمل کا اظہار کر رہے ہیں اس پر ہم گفتو کر رہے ہیں خورم روکری صاحب سے یہ سوال تھا میرا بریک اس کے بعد اب آپ کی سیاسی جماعت کا اس پر کیا موقف ہے پہلی بار آپ لوگ کو جماعت کا گنیادی موقف کیا آپ کو اس پر آواز مجھے بتائیے گا میری آواز آری ہے آپ تک بتائیے گا میری آواز اچھا پہلی چیز یہ ہے کہ جی اس لیٹر کی اوپر تھوڑا سا تفسرہ کر لیتے ہیں کہ یہ اگر آپ خط دیکھیں گے تو یہ آپ کو ایک ڈیمی آفیشل لیٹر کی صورت میں نظر آتا ہے اور اس میں کوئی ڈائریکشن نہیں ہے بلکہ گزرے واقعات کی کہانی پیش کی گئی ہے جیسے پرانے زمانوں میں خط لکھے جاتے تھے نا حالات و واقعات بیان کی جاتے تھے الیکشن کمیشن یوں آیا میں نے الیکشن کمیشن کو یہ کہا تمام صوبوں کی رائے یہ ہے فیڈرل منسٹر میں نے مشاورت کے بعد مجھے یہ کہا یعنی انڈورسنگ ایوری سنگل سٹیپ اور انڈورسنگ ایوری سنگل پوائنٹ کہ تمام وہ لوگ جو میٹر کرتے ہیں انہوں نے یہ یہ کہا ہے اور پھر آخری جو کہہ رہا ہے وہ انٹرسٹنگ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ صوبوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ میں کا لفظ استعمال کر کے دیکھ کہ وہ الیکشن کمیشن او پاکستان میں کنسلٹ یا کچھ الفاظ ایسے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں صدر پاکستان نے جیسے برانہ صاحب نے کہا ایک پولٹیکل پارٹی کا ایک زبردست قسم کا کارکون ہونے کا ثبوت دیا ہے رکنے پارٹی یا اس پارٹی کے مزاج کے مطابق جو کچھ انہوں نے سیکھا اپنی جتنا ٹائم انہوں نے اس پارٹی میں گزارا انہوں نے اس کا ریزلٹ دے دیا آپ کو پچھلے پانچ سال کی ان کی آپ کا کردگی اٹھائیے سوائے ٹربل کریئٹ کرنے کے سوائے مسائل کو بڑھانے کے سوائے ایک شخص کو اور اپنی پارٹی کے تمام منفی اقدامات کو سپورٹ کرنے کے جبکہ اوت کیا تھا کہ میں کسی پارٹی کا سائٹ نہ لیتے ہوئے ملک پاکستان کے ساتھ وفا فراست اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر ایک غیر سنجیدگی کے ساتھ ایک اور خط لکھ دیا گیا ہے اور یہ خط کو میں ازیوم نہیں کر رہا ہوں اپنے ان کو راضی کرنے کے لیے یا کس کو راضی کرنے کے لیے کون کہاں سے ان کو کیسے کہتے ہیں اور یہ کیسے حضرت اس پر ریاکٹ کرتے ہیں ویری انفورچنیٹ کہ ٹویٹر کی اوپر ایک ٹویٹ کو دیکھ لیجئے پاکستان کے ساتھ کیا اور ہے اور یہ ایک اور مزاق ایک کھلنڈرہ پن ایک اور بہران کی کوشش اور تجویز میں دے رہا ہوں ہمیں معلوم ہے آپ کتنے سنجیدہ انسان ہیں اور آپ کی سنجیدگی کتنی اہمیت رکھتی ہے ویری انفورچنیٹ کہ ایک غیر ضروری بحث کو صرف اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے دوبارہ بھائی صاحب نے حسب عادت اس چیز کو میدان میں ڈال دیا میں حیران نہیں ہوں because this is what he is اور یہ ڈیمی آفیشل جو لیٹر ہے یہ تجویزیں اور ایک ڈراما ہے nothing else اور اس میں یہ سب کچھ خود مان رہے ہیں حضور کہ لیجٹیمیٹ دارہ فلانہ نیشنل اسیمبلی کے لیجٹیمیٹ دارہ الیکشن کمیشن then نیشنل قومی اسیمبلی then saying کہ وزیر قانون admitting everything کہ چیزیں درست راستے پہ جا رہی ہیں point number two ان کو تکلیف یہ ہے کہ بلوچستان سیٹل ہونے لگ گیا ان کو تکلیف یہ ہے کہ معیشت جو ہے وہ بہتر راستے پر چلنا شروع ہو گئی ہے ان کو تکلیف یہ ہے کہ ان کا جو greater plan تھا whatever that was وہ fail ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ان کو تکلیف یہ ہے کہ تمام مافیاز جو اس ملک کو تقسیم بھی کرتے تھے اور جن کی وجہ سے مسائل کا شکار ہوتی تھی public of Pakistan ان کی اوپر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے اور ان کو تکلیف یہ ہے کہ جب یہ کام ہو جائے گا تو اگلا جو الیکشن آئے گا وہ واقعی صاف شفاف ہوگا اور parties جو ہیں وہ اچھے انداز میں ایک stable حکومت آئے گی جس کی بھی آئے گی یہ تمام وہ وارداتیں ہیں جو پاکستان کو destabilize کرنے کے لیے کی جاتی ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان تمام حرکتوں کے وہ سب سے زیادہ support انڈین میڈیا کر رہا ہوتا ہے یا twitter کیو پر جو انڈین کردار ہیں جو launch ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی spaces میں ان کے ہمنواہ انڈیا کے بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں آپ ذرا سا تھوڑا سے کو تحقیم کر لیں تو آپ دیگا کہ ان کے ان اقدام کو رہتا کون ہے تو انشاءاللہ یہ یہ it is not an important thing کہ یہ جو letter ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایک بہتر معیشت کی طرف پاکستان کو تمام ان منشیات فروشوں سے hoarders سے نکال کر ہم ایک ایسے election کی طرف جائیں گے کہ جہاں پر political parties کے لیے آسان ہوگا election لڑنا بھی اور گورنمنٹ میں واپس آ کر یعنی جو بھی party آئے گی جب وہ گورنمنٹ میں آئے گی تو اس کے لیے اس گورنمنٹ کو رن کرنا آسان ہوگا کیونکہ policies ترطیب دے کر محول کو بہتر کرتے ہوئے پاکستان کو مضبوط کر کے election and then the government اور پھر چیزیں آسان ہوگی جی سر سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے